پہ پٹک دیا گیا برکہ آج تو زمین کے اندر دھستی چلے جا رہے کہا جا رہے آج کا مسلمان کہا جا رہے کیا عزت ہے اس کی کیا اہلیت ہے اس کی کیا سوچتے لوگ اس کے بارے میں غور کیا آپ نے کبھی جب ہم ہسٹری میں پڑھتے ہیں اسلام کے بارے میں ہسٹری میں کہ مسلمانوں کی ہسٹری کیا ہے اسلام کی ہسٹری کیا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک وقت تھا کہ شام و شوقت دب دبا عزت کی تنہا مالک ہوا کرتے تھے مسلمان عزت تھی ان کی پوری دنیا میں لیکن جب ہسٹری کی دک کو بند کرئے اور آج کو دیکھئے آج کی مسلمان کو دیکھئے تو کیا دیکھتا ہے عزت بہت دور کی چیز آج کا مسلمان غریبی جہالت پستی زلت پچھوے پن کا شکار ہے کیوں کسی اور نے کیا ایسا ہمارے ساتھ نہیں ہم نے خود کیا ایسا اپنے ہاتھ ساتھ آج حالت یہ ہے کہ ہماری پاس نہ طاقت ہے نہ دولت ہے نہ سلطنت ہے نہ حکومت ہے نہ آپس میں الفتر مخبت ہے کسی نے کیا خود کہا ہے مسلمانوں کے بارے میں کسی نے مسلمانوں کے لیے کہا ہے کہ نہ آدات اچھی نہ اخلاق اچھا نہ آمال اچھا نہ کردار اچھا ہر برائی ہم میں موجود ہر بھلائی سے ہم کوس و دور اور کتنا سچ کہا ہے نا ایسا ہی ہے نا آج کا مسلمان بلکل غافل لاپروہ بیزت رسوہ تنہا اکیلا پچھڑا ہوا اور یہ حالت کیوں کہ کس طرح ہوگی ہماری غور کریے یہ حالت کر بھی ہماری غفلت نہیں صرف و صرف غافل ہو گئے ہم اپنے ہاتھ میں مگن ہو گئے دنیا میں مزد ہو گئے سب کچھ بھول گئے تو غفلت نے ہمیں یہاں سے یہاں پہنچا دیا اور آئیے اور واقعی میں یہ سوچنے والی بات ہے اقل حیران ہے کہ جس قوم نے جن مسلمانوں نے دنیا کو تہذیب کا پاک پڑھایا آج علیہ غیر محذب کہا جا رہا ہے جس قوم نے دنیا کو سراب کیا وہ آج خود کیوں پیاسی ہے وجہ غفلت تو آئیے اب یہ دیکھیں کہ ہم نے کہا کہا غفلت بڑھتی کس کس ایڈیا میں ہم غافل ہو گئے اور اس کا کیا کیا نتیجہ ہم کو دیکھنا پڑا سب سے پہلے ہم اللہ سے غافل ہو گئے سنینے بات عجیب لگ رہا ہے نا مسلمان اللہ سے غافل ہو گئے اور شیق یان وجود ہر انسان کہے گا نہیں ایسا تو نہیں ہے مسلمان تو اللہ سے غافل نہیں لیکن ذرا سوچیں کہ ہم زبان سے تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ نہیں یہ معبود کوئی سوائے اللہ کے لیکن افسوس افسوس کی آج کا مسلمان ہم صرف اور صرف اللہ کا بندہ نہیں ہیں آج کا مسلمان بندہ ہے اپنے نفس کا اپنی خواہشات کا اپنے مال و دولت کا اپنے دنیا کے عشوشرت کا اپنی سسائیٹی کا اور دنیا کے اور لوگوں کا صرف اللہ کی بندے نہیں ہیں ہم ذرا سوچ کے دیکھئے کیا واقعی آج ہماری زندگی میں سب سے زیادہ مخبت سب سے زیادہ احمیت اللہ کی ہے ہے کیا کیا آج ہم ہر کام میں اللہ کی رضا کا تلاش کرتے ہیں کیا ہم صرف وہ کر رہے ہیں جو اللہ نے کرنے کا حکم دے دیا اور کیا ہم اس سے رکے ہوئے ہیں جس سے اللہ نے ہمیں روک دیا ہے کیا ایسا اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کس بات کے مسلمان کہیں کہ مسلمان ہیں ہم پھر جب ہم صرف اللہ کی بندے نہیں ہیں تو کس بات کے مسلمان ہیں اللہ اللہ فرماتا ہے سورہ نام سورہ نمبر چھے آیت نمبر 162 و 163 میں قل انہ السلاتی ونسکی ومخیایہ ومماتی للہ و بالعالمین کہہ دو کہ میرا جینہ اور میرا مرنہ میری نماز اور میری عبادات سب اللہ کے لئے ہے جو تمام جہانو کا مالک ہے اور آئیے اس آیت کی روشنوی ہم اپنے آپ کو دیکھیں کیا واقعی آج ہمارا جینہ مرنہ صرف اللہ کے لئے ہے کیا واقعی ہماری تمام عبادات تمام فرمبرداری صرف اللہ کے لئے ہے کیا ہم صرف اسی لئے جی رہے ہیں اور اپنی تمام قابلیتوں کو اپنی تمام قوتوں کو اپنی تمام محلتوں کو اپنے وقت کو اس لئے خرچ کر رہے ہیں کہ ہمارے کہاں کہ وہ کام ہو جائے جس میں اللہ کی رضا ہے کیا اللہ ہم سے وہ کام لے لے جو اپنی امت سے لینا چاہتا ہے کیا ہم ایسا کر رہے ہیں کیا ہم زندگی کیا ہر فیصلے میں سب سے اوپر اللہ کو رکھ رہے ہیں کر رہے ہیں کیا ایسا کیا آج ہمارا لینا ہمارا دینا ہمارا جینا ہمارا مرنا ہماری محبت ہماری نفرت سب کچھ صرف اللہ کیلئے ہے ہے کیا نہیں ہے افسوس کی ایسا نہیں ہے آج کا مسلمان صرف او صرف اللہ کا بندہ نہیں ہے آج کے مسلمان تو پورا کا پورا کامل اسلام رپریزنٹ کرتا ہی نہیں ہے اور ہم نے اپنی غفلت اپنی حالت کر لی ہے آج ہمیں سب سے زیادہ محبت اللہ سے نہیں ہے ہم نے اللہ پہ پورا پورا ایمان نہیں ہے ہم ذریعے پہ بھروسہ کرتے ہیں ذریعے پہ ذریعہ پیدا کرنے والے پہ ہمارا ایمانی نہیں یقینی نہیں آج ہمیں اللہ سے محبت اللہ پہ وہ ایمان وہ توقع ہی نہیں جو ایک مومن کو اللہ پر ہونا چاہیے اللہ پر ایمان جو لو رکھتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جنگ بدر میں تین سو پیرہ مسلمان نہتے بینہ سواری کے ایک ہزار کی فوق سے تقرار گئے تھے صرف اور صرف اللہ پہ کے بھروسے اور پھر اللہ نے ان کا ساتھ بھی دیا لیکن آج جب ہمیں اللہ سے محبت نہیں ہیں تو اللہ کو ہم سے محبت کیوں ہو کیوں ہو ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم درجہ متفق علیہ روایت کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی کسی سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے کہتا ہے کہ اے جبریل میں فلا بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی اسے محبت کرو اور بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی اسے محبت کرو اور پھر تمام آسمان والے اس بندے سے محبت کرنے لگتے اور پھر اس بندے کی محبت کو زمین میں بھی آم کر دیا جاتا ہے لیکن جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے کہ جبریل میں فلا بندے سے نفرت کرتا ہوں تم بھی اسے نفرت کرو اور پھر جبریل علیہ السلام آسمان میں الان کر دیتے ہے کہ اے آسمان والوں اللہ فلا بندے سے نفرت کرتا ہے تم بھی اسے نفرت کرو اور پھر اس انسان کی نفرت کو زمین میں آم کر دیا جاتا ہے یعنی اسے سب نفرت کرنے لگتے ہیں اب اس حدیث کے روشنی میں آج کی مسلمان کو دیکھئے اس حدیث میں آج کی مسلمان کو فٹ کریے کیا بلکل فٹ نہیں ہو رہے کیا سب آج مسلمان وں سے اسلام سے نفرت نہیں کر رہے ہیں سب ایک ساتھ جونائیڈی ہو کر ہماری خلاف کھڑے ہیں کیوں کیونکہ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا یہ کر لیا ہم نے اپنے ساتھ صرف غافل ہونے کی وجہ سے اور ایک اور چیز جس سے ہم بہت غافل ہیں اور جس کی وجہ سے ہمارے اپنی پست اپنی ظلیل ہیں وہ چیز آخرت سے غافلت ہم آخرت کو بھول گئے ہیں ہم موت کو بھول گئے ہیں ہمارے لئے سب کچھ دنیا ہے ایسے عمال ہمارے کی لگتا ہی نہیں کہ کبھی اللہ کے سامنے جانا ہے کبھی اس اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب بھی نہ ہے ایسے کوئی فکری نہیں ہے لگتا ہی نہیں کہ کبھی مرنا بھی ہے ہم کو ایسے عمال کر رہے ہیں ہم صرف اور دنیا سے محبت کر رہے ہیں صرف اور دنیا میں بزی ہیں اپنی دنیا پسجا رہے ہیں اور پوری دنیا کی فکر بھی نہیں ہمارا گھر ہماری فیملی ہماری جوب ہمارا خاندان بس اس کے باہر کیا رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا جا رہے ہیں انسانوں کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں اس کی بھی ہم کو فکر نہیں ہے اس سے بھی ہم غافل ہیں ایک حدیث متفق اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا جلدی ہی ایسا وقت آئے گا کہ تمام قومیں مل کر مسلمانوں کے خلاف جن کرنے کو اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کو اس طرح اکٹھا ہو جائیں گی اس طرح ایک دوسری کو دعوت دیں گی جیسے ایک دسترخان بچھا ہو اور اس پہ کچھ بھوکے لوگ بیٹھے ہو اور وہ دوسرے بھوکے لوگ کو بلا رہے ہو کہ آؤ اور اس کھانے پہ ٹوپ پڑھو اس طرح سے ہوگا ایک وقت آئے گا مسلمانوں پہ لوگ ایسے ٹوپ پڑھیں گے ایک دوسری کو بلائیں گے کہ آؤ ان پہ ٹوپ پڑھو تو صحابہ پہ حیران ہو گئے انہوں نے رہو آپ تمہارے دشمنوں کے دل سے لکھائی دیا جائے گا صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ایسا کی ہوگا اللہ کے رسول نے فرمایا کیونکہ تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور تمہیں موت سے درم لگنے لگے گا اور بلکل ویسی ہمارے ساتھ آج تمام لوگ ہمارے خلاف بلکل ایک ہیں مسلمانوں کی خلاف کچھ بات کرنی ہے تو سب ایک ہیں اور غلطی کسی اور نہیں غلطی صرف ہماری ہے صرف ہماری ہے ہم نے اپنے غفلت کے باعث یہ حال پیدا کر دی ہیں آج اور آئیے ایک اور چیز جسے ہم واقعی بہت زیادہ غافل ہوں جس کی جو بہت بڑی وجہ ہے ہماری تباہی کی وہ چیز ہے ہم اسلام سے غافل ہیں پھر سنوی نجیب لگ ہوگا مسلمان اسلام سے غافل ہے لیکن لقیوان آج کا مسلمان اسلام سے بہت غافل ہے ہم اپنی زندگی کا فیصلہ اسلام کے مطابق نہیں کر رہے ہیں ہم پورا پورا اسلام کو فالو نہیں کر رہے اللہ تعالی کہتا ہے سورہ بخی سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو آٹھ میں ایمان میں داخل ہو جاؤ اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے لیکن ہم کیا پورا پورا اسلام فالو کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں جو آسان ہے وہ کر رہے ہیں جو مشکل وہ چھوڑ رہے ہیں کیا فرق پڑتا ہے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اخلاق میں کوئی صدھار نہیں روز رکھتے ہیں رمضان کے پورے پورے لیکن جو غیبت سے باز نہیں آتے زکاة دیتے ہیں لیکن دوسروں کو حق نہیں دیں گے مشہداروں کے ساتھ اچھا صلح نہیں کریں گے حج کرنے جائیں گے لیکن کسی غریب کی مدد کرنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلیں گے یہ ہے وہ اسلام جو ہم فالو کر رہے ہیں یعنی ہم نے اپنے ساتھ یہ کر لیا کہ جو چیز آسان لگی مان لیا جو مشکل لگا اس کو چھوڑ دیا اور اس کا نتیجہ وہ بھی مدد خلافی کر رہے یہ سکھایا ہے اسلام نے یہ سکھاتا ہے اسلام اگر نہیں تو کون سا اسلام فالو کر رہے ہیں جو یہ سب بھی کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں اور ہمارے اسی مس ریپریزنٹیشن کی وجہ سے ہمارے ان آمال کی وجہ سے آپ قبر دیا کہ اسلام میں اتنی سخت سزائیں کی ہیں پھانسر کی سزا موت کی سزا کی دیتا ہے اسلام یعنی ہماری اعمال کی وجہ سے اسلام بدنام ہو گیا کوئی کہتا ہے کہ مسلمان گوشت کھاتے ہیں بہت ہی زیادہ بے رہن ہوتے ہیں کوئی کہتا ہے مسلمان تو نہ آتے نہیں صرف جمعہ جمعہ ہمیں بڑی فکر ہے ہم جواب دیئے بنا نہیں مانیں لیکن اسلام بدنام ہو رہا ہے تو اتنی فکر کوئی بات نہیں ابھی کوئی ہمیں کچھ کہہ رہا ہے اسلام کی بات ہو رہی ہے کون سا ہماری اپنی پرپرٹی ہے اسلام یہ کر رہے ہیں ہم اور اس پہ دبل غفلت یہ والا نے گوشت کھانا حلال کیوں رکھا ہے ہم خود ہی نہیں جانتے اسلام کی ہسٹری کیا ہے ہم خود ہی نہیں جانتے تو دوسروں کو کیا بتائیں گے اور یہ وجہ ہے کہ جب بچے سکول اور کالج جاتے ہیں اور ان کے سامنے سب سوال رکھ دیو جاتے ہیں تو وہ شرمندہ ہو جاتے ہیں اپنے مسلمان ہونے سے شرم آتی ہونے کیونے مسلمان ہیں یہ ہماری غفلت اور اس کا نتیجہ یہ ہے اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ ہمارے آج کے بچے جو نوجوان نسل اسے اسلام سے کوئی رغبت نہیں ہے وہ اسلام کو فالو کر لائک سمجھتے ہی نہیں ہیں ان کا مان مزاق بنا رہے ہیں مزاق بناتے ہیں اور پھر ہماری استعمائی زندگی جو ہے اس میں ہم نے کیا کیا کہ ہمارا رہنا سہنا ہمارا آنا جانا ہمارے گھر کا ماحول ہمارا پہن سب کچھ سب کچھ ہم نے اس طرح سے دوسرے سے لے لیا کہ جیسے ہم یہ کہہ رہے ہوں کہ اسلام جو کہہ رہنا وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا یعنی مسلمان خود یہ پروف کر رہا ہے کہ اسے اسلام کے بدلے ناحق زیادہ پسند ہے اگر کسی نے کہہ دیا کہ ہجاب کرنے والی لوگ بہت باک ورڈ ہوتے ہیں جو ہجاب کرتے بہت باک ورڈ ہوتے بلکو ہم بھی نہیں جانتے کہ ہجاب کی پہن چاہیے تو ہم نے تو چھوڑ دیا یہ ہم اتنے غافل اتنے غافل اتنا خراب ریپریزنٹیشن دے رہے ہیں ہم اسلام کا اب اس کا نتیجہ کیا ہوا ہم اسلام سے دور رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوا ہم اسلام کو چھوڑ دیا تو کیا ہوا کہ آپ یقین مانئے کہ آج دنیا میں 20% مسلمان ہیں یعنی کہ ہر پانچوہ آدمی مسلمان ہیں لیکن ہر طرف سے صرف مسلمانوں کی تباہی و بربادی کی خبریں آرہی ہیں بس سچ تو یہ ہے کہ جتنی تیزی سے ہم اسلام کو چھوڑا اتنی تیزی سے ہم نیچے گر پچھلے گئے آج مسلمان ہونے کی نام پہ کوئی فخر کوئی غرور نہیں آج مسلمانوں کی کوئی عزت کوئی عبرو نہیں ہے آج کے مسلمان کی پہچان کیا ہے پچھڑا پن غریبی جہالت مفلسی بس یہ سب یہ ہوگی آج کے مسلمان اور جہاں جہاں اور یہ ایک اور چیز نہیں ہوئی کہ ہمارے ہاتھوں سے تمام سلطان پہ نکل گئی ہم نے ایک وقت دنیا پہ قبضہ کر گیا ہمیں بے عزت کر وہاں سے نکال گیا جہاں کبھی ہم نے اپنی طاقت سے قبضہ کیا تھا اور جہاں جہاں اسلامی حکومتی بھی آج کل وہ بھی اتنی زلیل اتنی مسلمان کیا کر سکی مسلمان کنٹریز کچھ نہیں کر سکی برما میں مسلمان کو کٹ کر پھک دیا گیا کیا کر سکے ہم کچھ نہیں کر سکے اور بہت دور کیا جا رہے ہیں اپنی ملک میں حال دیکھ لیجئے یہ وہ ملک ہے جہاں ہم نے ایک ہزار سال حکومت کی تھی ضرورت ہے کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ دو دن پہلے کا اخبار اٹھا لیجی اسام میں مسلمان نے پارٹی کو ووٹ لیو دیا تو ان کے خلاف حملہ کر دیا گیا یہ ہماری حیثیت اور ہم تو خیر کچھ کر نہیں سکے باقی بی جی پی کانگریس کانگریس بی جی پی ہوکے دیا اور ہم بیٹھے تماشا دیکھ رہے صرف ووٹ نہ دینا ایک پارٹی کو مسلمان پہ اتنا بھاری پڑ گیا یقین مانے گی اس ملک میں یہ حالت ہے ہماری سچر کمیٹی ہے ایک کمیٹی تھی اس کو بنائے گیا تھا کہ مسلمان کی حالت کا جائزہ لے اس کمیٹی نے سلوے کی ریپورٹ ہے انیس سو اٹھانڈی کی وہ بتاتی ہے مسلمان کی عبادی اندیا میں چودہ پرسنٹ ہے لیکن اس میں پچاس پرسنٹ مسلمان یعنی آدھی مسلمان ایسے ہیں جو غریبی ریکھا پورٹی لائن کے نوچے رہ رہے یقین مانی کہ سو میں سے پچاس مسلمان کی آوریج بھی کم 50.5% مسلمان کو پہنے لکھنا نہیں آتا انڈیا میں 50% کو پہنے لکھنا نہیں آتا جاہل ہیں جتنے بچے ہر سال ہائی سکول پاس کرتے ہیں اس میں سے صرف 4% بچے مسلمان ہوتے ہیں بس یعنی سو میں سے چار بچے جو ہائی سکول پاس کر رہے صرف چار مسلمان ہیں باقی نہیں جتنے لوگ گراجیویشن کرتے ہیں انڈیا میں گراجیویٹس میں سے صرف 1.6% یعنی سو میں سے دو بھی نہیں مسلمان ہوتے سرکاری موکریوں میں مسلمان صرف 3.2% ہے 3.2% بیوروکرسی میں ہم 2% ہے 2% جب کہ ہماری آبادی کتنی ہے 14% 14% تو یہ ہے ہماری حالت کیونکہ ہم نے اسلام کو تر کر دیا ہم نے دوسروں کو باقی کرنا شروع کر دیا تو ہمارے ساتھ یہ ساتھ کچھ ہو گیا کسی کی غلطی نہیں ہے کسی کی غلطی نہیں ہے صرف اور صرف ہماری غلطی ہے اور ایک اور بہت بڑی وجہ کیا ہے ہماری تباہی کی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا اب آپ قرآن پہ عملی نہیں کیا ہم نے سمجھائی کہا ہم نے پڑھائی کہ آج ہر جگہ ہر گلی موقع پہ کسی بھی ایڈیا میں چلے جائی انگلیش سپیکنگ کورس کمپیوٹر کورس کی بورڈز آپ کو جگہ جنے نظر آ جاتے ہیں کہ آپ کو نظر آتا ہے کہ قرآن سمجھنے کا کوئی کورس ہو آربی سمجھنے کا کوئی کورس ہو کہیں نہیں تو یہی ہے کہ اتنی زیادہ بیتوجہ کی قرآن نے بھی چھوڑ دیا اللہ نے بھی چھوڑ دیا جیسے قرآن ہم سے یہ کہتا ہے آیت نمبر 103 میں اللہ کو مضبوطی سے تھام دو فرقوں میں نہ بٹو اور شایدی آج کوئی کہے گا کہ میں مسلمان ہوں بلکہ کیا کہے گا میں حملی ہوں شافی ہوں ملکی ہوں انساری ہوں خریش ہوں